ایک اور چیز ہے کہ ڈرگز کا استعمال یہ ایک پرنسپل اگر کوئی بنا لے کہ میرے موڈ اور مزاج کو سنبھالنے کے لیے میں ڈرگز استعمال نہیں کروں گا بلکہ اپنے لائف سٹائل کو ایسا بناؤں گا کہ میرا موڈ اور مزاج میرے کابو میں رہے اور یہ جو آٹھویں نوی کلاس میں لوگ سگرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ ڈرگ ہوتی ہے اور سکول میں بچے بتاتے ہیں کہ اگر مزا لینا تو سگرٹ پی لو اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے کلاس کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہوتا اور ایک نیا بچہ ان کے اندر جب جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے سگرٹ کا بتاتے ہیں کہ اس سے بندہ جوان لگتا ہے اس سے بندہ بڑا پرسنیلٹی لگتی ہے اچھا لگنے کا یہ طریقہ کہ میں سگرٹ پی ہوں مجھے اچھا لگے یہ طریقہ تو اس میں تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف سگرٹ خریدنے کی ضرورت ہے مجھے جب بھی اچھا لگنا ہے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنا ہے میں سگرٹ پی لوں گا تو یہاں سے میں یہ سیکھوں گا کہ اچھا محسوس کرنے کے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے اچھا محسوس کرنے کے لیے نشوں سے ذرا واقفیت ہونا بہت ضروری ہے وہی تو نشوں کے ساتھ ایک تعلق داری پیدا جائے گی نا یعنی سگرٹ کا نشہ تو ایک قسم کا نشہ ہے تو چرس کا پھر دوسری طرف کا نشہ ہے تو کمال ہو گئی یار یہ تو اچھا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ اچھا محسوس کریں اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ سگرٹ پی سکتے ہیں آپ چرس پی سکتے ہیں آپ موقع لگے تو شراب پی سکتے ہیں موقع لگے تو پھر آئیس اور کوکین اور اس طرح کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن الٹی میٹلی پھر یہ چیزیں ایک دن دھوکہ دے دیتی ہیں یعنی جو کام کرتی ہیں چیزیں پھر وہ ایک دن کام نہیں کرتی آپ سب نے وہ دور گزارا ہوا ہے کہ جب یہ نشے کام کرتے تھے اور بہت صحیح معنوں میں کام کرتے تھے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی زیادہ وقت نہیں خرج کرنا پڑتا تھا زیادہ روپیہ نہیں لگانا پڑتا تھا یہ کام کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ یہی نشے سب آپ نے تجربہ کیا ہے کہ پہلے کام کرتے تھے پھر یہ کام کرنے کی بجائے بدنام کرنے لگے پھر یہ اچھی فیلنگ کے بجائے بری فیلنگ دینے لگے پھر انہوں نے نچانا شروع کر دیا گھومانا شروع کر دیا پھر انہوں نے بہت وقت نشوں نے لینا شروع کر دیا پھر طبیعت میں عجیب و غریب چیز ہو گئی کہ ہر وقت فکر رہنے لگا کہ اگر میں نے نشہ نہ کیا تو میرا مزاج نیچے گر پڑے گا تو یہ دوسری بدقسمتی ہے پہلی بدقسمتی نشہ شروع کرنا ہے اور دوسری بدقسمتی نشے کی بیماری کا آنا ہے نشہ شروع کرنا ایک چیز ہے اور نشے کی بیماری آنا دوسری چیز ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی باغی پیدا ہو گیا ہے آپ کے اندر کوئی پیدا ہو گیا ہے جو آپ شروع کرتا ہے آپ کے اندر کوئی ہے کوئی چیز اندر ہی ہے اندر ہی اندر کوئی گربڑ ہو گئی ہے باہر کوئی گربڑ نہیں ہوئی اندر گربڑ ہو گئی ہے کہ نشہ اثر نہیں کرتا اور برے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے تو ان حالات میں جب بندہ نشہ کرتا ہے اور نشے کی بیماری میں مقتلع ہوتا ہے تو پھر اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو لڑنا بھی پڑتا ہے اس کو خام خام لڑنا پڑتا ہے اگر وہ لڑے نہیں تو اس کو نشہ نہیں کرنے دیتے لوگ پھر اس کو ایک رویہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کو بھو بلہ سمجھ کے اس سے کنارہ کشی کریں کبھی اس سے اوپر چار دھوڑیں کبھی پیچھے ہٹ جائیں کبھی اس کو ڈانٹیں کبھی پیار کریں تو یہ سارا ریلیشن جو ہے خراب ہو جاتا ہے ایسے میں اپنی عزت کرنا کیسے ممکن ہے جب باہر سے بھی ہر کوئی بیستی کر رہا ہے جب بندہ نشہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اپنے پیار کرنے والے اپنے چاہنے والے بیستی کرتے ہیں ہم منع کرتے ہیں کہ نہیں بیستی کرنا مسئلے کا حال نہیں ہے لیکن وہ جس بات کے عطوں مجبور ہو کے آپے سے باہر ہو کے اپنی ہی اولاد کے ساتھ بہت برے برے الفاظ بولتے ہیں کبھی گیب اپ کرتے ہیں کبھی پکڑتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے تو اپنی جو عزت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اپنی عزت تو ہو سکتی ہے جب بندے کو پتا ہو کہ یار میں نے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق صحیح کام کیا ہے اپنا سٹینڈرڈ کیونکہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ سٹینڈرڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی چیز کیا ہے سکول والے بتاتے ہیں مسجد والے بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے کلچر بتاتا ہے ریلیجن بتاتا ہے سیولائزیشن بتاتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے لیکن نشہ کرتے ہی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھی چیز تو یہ ہے کہ اتنے پاپڑ بیل کے جو اچھا محسوس کرنا ہے تو یہ نشے کا ایک سگرٹ ہے یہ چہرس کا ایک سگرٹ ہے اس سے میں اچھا محسوس کر سکتا ہوں تو یہ ایک ٹرائپ ہے یہ ایک پھندہ ہے جس میں پھنسنے کا امکان ہر شریف آدمی کے پاس موجود ہے ہر شریف آدمی اس پھندے میں پھنس سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب پھنس جاتا ہے تو پھر وہ شریف آدمی نہیں رہتا پھر اس کے بڑے بسلے ہو جاتے ہیں تو یہ جو عمر ہوتی ہے چھوٹی عمر جس میں گیارہ بارہ تیرہ سال تینے جس کو کہتے ہیں اس میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کے نہیں ہوتے ایڈوکیشن ہے زیادہ تر لوگ اس عمر میں اندر ہی اندر فیصلہ کر لیتے ہیں چوری چھپے کہ اس نے پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں بس چکمہ دینا ہے گھر والوں کو میں پڑھتا ہوں جتنے لوگ بھی سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چوری چوری تعلیم حاصل نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ریچول پورے کرنے ہیں انہوں نے گھر سے سکول کالج یونیورسٹی جانا ہے وہاں جا کے پڑھنا نہیں ہے اور یہ بات انہوں نے کسی کو بتانی نہیں ہے کہ میرا پڑھنے لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ بات انہوں نے کسی کو بتانی نہیں ہوتی ہے یہ چوری چوری والی بات ہوتی ہے اور یہ بات اس لیے وہ چھپانا چاہتے ہیں کہ اس بات کے کافی فائدے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ ہوں میں یونیورسٹی جاتا ہوں میں کالج جاتا ہوں اس بات کے بڑے فائدے ہیں اور ان فائدوں کو برقرار رکھنے کے لیے پاکٹ منی لینے کے لیے پیسے لینے کے لیے جو ماں باپ کو ہم کہتے ہیں کڑو پیسے ایسے ہی ہے نا ماں باپ سے تو ہم پیسے نکلوا لیتے ہیں ایسے لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ کو آئی ایب ایف کی ٹریننگ ہونی چاہیے موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے